اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح میرے شہر سے مٹھا ٹوانا سے اگر لوگوں کو فیصلہ باد یا لاہور جانا ہو تو صبح یہ ساڑھے چار بجے گاڑی آتی ہے دیکھ رہے تھے آپ کس طرح لوگ تھے ابھی ہم پہنچے ہیں بے گوگارٹ میں بلاگ آئی پہنچے ہیں یہ دیکھیں آپ ابھی تو یہ اراش بہت کم ہے بڑی دلالت والا پروگرام ہوتا ہے منڈے والے دن خاص کر کے مشکل کام دیکھیں یہ اس میں سے اترنا ہے جیسے ہی چکیاں پہ ہم اترے تو آگے سے رکشے والے بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت مشکل سے اترتے ہیں اور یہ بھائی کا بیگ رہ گیا تھا گاڑی میں رکشے والا شور ڈال رہا ہے کہ بھائی جلدی آ ابھی بیگ ملے یا نہیں پیسے مل جاتا ہے اس کو یہ آ رہا ہے چہرہ ہو جاتے ہیں اس طرح کی معاملات تو ابھی بھائی جان چکیاں سے ہم اس طرح سے نکلتے ہیں چاچا جو آ جاؤ یہ صبح صبح جناب چکیاں سے سرگودہ بچا ہے جو جاتا ہے اس طرح سے یہاں سے پہنچا جاتا ہے صبح 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 کا ٹائم ہے لوگ جا رہے ہیں دھڑوں دھڑھ شہر کی طرف یعنی مٹھا ٹوانا سے سرگودہ پہنچتا ہم بڑا معنی رکھتا ہے صبح یہ ابھی ہم سرگودہ میں انٹر ہو گئے ہیں بس ابھی آپ دیکھتے جائیں آہستہ آہستہ ابھی سفر بہت باقی ہے میرا یہ ابھی یہ نوری گیٹ ایریے میں آگیا اور ابھی یہاں سے ہم نے آگئے ایک اور بھی رکشہ لینا ہے تو اس طرح سے جناب ہم پوچھتے ہیں نوری گیٹ یہاں سے اگر آپ نے آگئے جہاں بھی جانا ہو تو میں نے جہاں جانا ہے تو یہ رکشہ والا بھائی جو بھی کرتا ہے لیکن ساتھ پار ٹائم یہ رکشہ بھی چلاتا ہے یہاں پول تھی پول کے نیچے آپ کو اکثر جہاز نظر آتے ہیں تو یہ ابھی اگلا رکشہ ٹرس پلازا کے سامنے سے یہ گزرتا ہوا بہت جنگیت صبح صبح بڑی افرہ تفریح والا کام ہوتا ہے بھائی یہ ابھی مالبرو ہوتل کے پاس سے گزرائے صحیح کھٹے ہیں سرگودہ شہر کبھی برا حال ہے سی وریج سڑکے انفرسکچر سارا تباہ ہے بہرحال سفر تو کرنا ہو تو کاری لیتا ہے بندہ یہ ابھی ماشاءاللہ آزادی چوک جیل روڈز جہاں پہ سنم جاویز صاحبہ رہی تھی سرگودہ ڈسٹک جیل ابھی ادھر سواریاں اتر رہی ہیں ایک لڑکا اترا یہ ہرمی سیلیکشن سینٹر تھا اللہ بھائی تجھے ملک کی خدمت کرنے کا موقع دے ابھی یہاں ایک اور اترا تھا اور اس بھائی صاحب نے صبح صبح ہزار روپے والا نوٹ دے دیا بچارہ چینج اس طرح کے بھی ٹویسٹ آ جاتے ہیں سفر میں تو ابھی کوئنز چوک اور دوستو میرا سفر ختم ہونے والا ہے امید ہے چھوٹا سا ویلہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ مزید بھی ویلاؤز بناتے رہیں گے